اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے مزوں میں ہوں گے اچھا جی یہ بات تو پرانی ہو گئی ہے ہیپی نیوئیر والی لیکن یہ میرے ہزبنڈ نے مجھے یہ کلپ بیجا تھا گریس سے وہاں پہ یہ جو ہے نا رات کے بارہ بجنے کے بعد وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یہ آتش آتش بازی کا ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ویڈیو مجھے بھیجنے تو مجھے بہت اچھی لگی میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں بھول گئی تھی میں لیٹ ہو گئی لیکن چلے وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے بہت خوبصورت یہ نظارہ ہے یہ دیکھیں تو مجھ سے نا سبر نہیں ہوا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے بغیر اچھا یہ شام کے ٹائم پھر میں بھائی کے ساتھ میٹرو کیشن کیری اسلام آباد گئی مجھے تاج کی کچھ چیزیں لینی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام آباد یہ دیکھیں یہ میٹرو کے جو بہر پارکنگ ہے نا وہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹور ہے وہاں پہ یہ ٹوئیز موئیز یہ چیزیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں بچوں کی بوڈی شاپ بھی ہے کاسمیٹک ہر چیز ہے اس سٹور میں اور یہاں پہ سامنے جو دروازہ ہے یہ مین انٹرنس ہے میٹرو کا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک فنیچر بھی ہے تھوڑا بہت اس کے بعد پھر ہم اندر گئے سب سے پہلے ہم کروکری والے ایریے میں گئے مجھے کچھ لینا تو نہیں تھا لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ریٹس ہیں کیا حساب کتاب ہے تو میٹرو میں جو کروکری ہے نا ان کے ریٹس بہت ایکسپنسف ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ جو آپ کو کلر فل سی پلیٹے وغیرہ نظر آ رہی ہیں نا اورینج اور ریڈ یہ ایک پلیٹ جو تھی آٹھ سو اس کی پرائس تھی بس اس کے بعد ہر چیز کی پرائس تو میں نا خود دیکھ سکی نا میں آپ کو بتا سکتی ہوں اویسلی بہت زیادہ بڑا سٹور ہے تو ہر چیز کی پرائس بتانا مشکل ہے یہاں پہ یہ کچھ باسکٹس وغیرہ پڑی ہوئی تھی یہ کچھ یونیک سا ڈیزائن تھا سٹائل تھا تو اس کو میں نے جو ہے نا کیپچر کی اچھا پھر میں یہاں پہ کپس وغیرہ دیکھ رہی تھی اس کے اوپر جو یہ لکھا ہوا نا کہ فورٹی نائن یہ اس کی پرائس نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا پروموشن لکھا ہوا ہے شاید میرا خیال ہے کہ فورٹی نائن اس پر لیس ہوئے ہیں لیکن اس کی جو ریل پرائس تھی وہ میرا حال ہے ٹو فیفٹی اور ٹری ہنڈرڈ پر کپ جو تھی نا وہ اس کی پرائس تھی تو کپ مجھے اچھے تو لگے لیکن بہت ایکسپنسیر مہنگے تھے تو میں نے اس میں سے ایک بھی نہیں لیا اچھا جی اس کے بعد میں یہ نانسٹک فرائی پین اور گرل پین وغیرہ دیکھ رہی تھی یہ مجھے کچھ ریزنبل لگے کیونکہ ان پر آف تھا تو یہ ایک نانسٹک پین کی جو پرائس تھی ایٹھ ہنڈرڈ تھی اور یہاں پر یہ جو ہے نا سٹیل کے یہ پتیلے متیلے دیچ کے وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کی پرائس میں نے نہیں دیکھی پھر میں باسکٹ ایریا میں آئیں یہاں پر اچھی خاصی ویریلٹی تھی مجھے بہت ساری چیزیں اچھی بھی لگیں لیکن وہی بات ہے کہ ان کی جو ہے نا ایکسپینسف ہوتے ہیں تو میں یہاں سے بہت زیادہ چیزیں نہیں لیتی کوئی ایک چیز لے لیتی ہوں بجائے اس کے کہ آپ میٹرو اسلامباد سے لیں تو راجہ بزار راورپنڈی جو ہے وہاں پر یہ سب چیزیں بہت ریزنبل پرائس میں مل جاتی ہیں اس کے باجے ہیر کیئر بوڈی شاپ ایریا ہے یہ بہت ہی ہی ریک ہے بوڈی شاپ کا شیمپو بوڈی لوشن جو جتنی بھی سکین کیئر کی آئٹمز ہیں اچھا میٹرو میں جتنی بھی گروسری وغیرہ کے جو دالے چاوز اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اور یہ شیمپو وغیرہ لوشن اس طرح کی چیزیں جو کمپنی کی چیزیں ہیں وہ ان کی پرائسز مطلب کافی ٹھیک ہوتی ہیں ریزنبل ہوتی ہیں لیکن کروکری جیسے یہ رگ وغیرہ پلوز اور قویلٹ وغیرہ تو یہ چیزیں نا یہاں پہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ پونڈز کا جو ہے موسٹرائزر ہے اور بینہ چپ چپ سوفٹ سکین اس پہ لکھا ہوا ہے میں نے یوز نہیں کیا لیکن پونڈز کا تو آپ سب کو بتا ہی ہے بہت اچھی ان کے پرائسز ہوتی ہیں ریزنبل ہوتی ہیں اور قولیٹی بھی اچھی خاصی بیسٹ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم فوڈ والے ایریا میں گئے ہیں یہاں پھر ہم بیکری جا رہے تھے اصل میں ہم بیکری سے ہی کچھ لینے کے لیے آئے تھے شام کی چائے کے ساتھ کچھ لینے کے لیے آئے تھے میں اور میرا بھائی اور تاچ کے لیے ڈائپرز لینے تھے ہم نے اچھا بس جیسے ہم بیکری میں انٹر ہوئے نا تو وہ بھائی سب آئے ہیں اور انہیں کہا میڈم ویڈیو اللاوڈ نہیں ہے اس کے بعد پھر میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ جتنی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے بہت مشکل سے میں نے بنائی ہے اچھا اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں آپ کو بریٹ گرامز دکھا رہی ہوں یہ 500 گرامز 129 کے ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ میں آپ کو گھر میں ہی بنانے سکھا دوں گی اگر کسی کو سیکھنا ہے بنانا کسی کو نہیں آتے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں بنانا سکھا دوں گی اس کے بعد جی ہم اس سائٹ پہ آئے جہاں پہ اچار مربع وغیرہ یہ دیکھیں یہ مربع پتہ نہیں کس چیز کا تھا مجھے صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا اور یہ میرا خیال ہے آلو بخارے کا تھا اور یہ کافی جو ہے نا فلیور تھے یہاں پہ اچار وغیرہ کے یہ دیکھیں یہ مکس اچار یہاں پہ جو ہے یہ آم کا اچار اور مکس اچار یہ سب یہاں پر پڑے ہوئے تھے اس طرح سے بالٹی سارے جو ہے نا بالٹیاں تو میں نہیں دیکھ سکی لیکن اچھی خاصی جو ہے نا کافی سارے فلیور تھے اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے تو یہ مسالو والے جو تھے یہاں پہ دیکھیں گڑ بھی پڑا ہوا ہے براؤن شگر وائٹ شگر مسالے ہر چیز کو میں کیپچر نہیں کر سکی لیکن میٹرو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹور کے اندر نا آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ نا یہ کافی لگی ہوئی تھی تو میں نے ویسے ہی دیکھا کہ چلے اس کی پرائس دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے میرے حال ہے یہ فائف ہنڈرڈ گرائم تھا یہ کتنا تھا مجھے نہیں پتا یہ ایوری ڈے کا ایک پیکٹ جو ہے اس کے ساتھ فری تھا کافی کا یہ بڑا والا جو تھا بڑی والی بوتل تھی اور اس کی پرائس تھی فورٹین سیونٹی فائف ٹھیک ہے چودہ سو پچھتر اس کی پرائس تھی اس کے ساتھ ایوری ڈے کا پیکٹ فری تھا اسی کے ساتھ یہ مایلو پڑا ہوا تھا اور اس کی پرائس تھی آٹھ سو تیرہ میں نے بچپن میں بہت زیادہ کھایا بچپن کیا بڑے ہو کہ بھی میں نے بہت کھایا اس کے بعد ہم کیفے آئے ہم نے سوچا یہاں سے کچھ کھا لیں گے لیکن اتنا رشتہ اور ہم نے جو آرڈر کیا اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا بس پھر تو ہم وہاں سے الٹے پاؤں نکلی آئے آدھا گھنٹہ اب یہاں پہ کون ویٹ کرتا تو یہاں پہ جو ہے نا پھر ہم وہاں سے نکل آئے کیفے سے اور پھر کاؤنٹر کے پاس یہاں بھی یہ جو ہے پڑے ہوئے تھے ون سکسٹی ایٹ ون سوئنٹی فائیف جو ہے یہ ون سوئنٹی نائن کا جو ہے ایک پروڈکٹ تھا اس میں شیک وغیرہ سپ پر کہتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ جو ہے رگ والی سائیڈز پہ جو ہے نا کارپیٹ کالین وغیرہ ان کی پرائیسز بھی بہت ہائی تھی ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ڈیفرن پرائیسز تھی ان کی ویسی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ریٹس ہیں کیا اچھا پھر ہم بل بنوانے لگ گئے تھے اور یہ دیکھیں ہم نے بس یہ چیزیں لیے ہیں بریڈ رس کےک رس خطائز اور تاج کے لیے ڈائپرز لیے ہیں اور اس کے لیے ڈیری ملک چوکلرز لیے ہیں بچوں کے لیے لیز وغیرہ لیے ہیں بس یہ تھوڑی بہت چیزیں ہی ہم نے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ہم بل شل بنوانے کے بعد اچھا جی تو بس بل شل بنوانے کے بعد پھر ہم گھر کے لیے نکلے اور اتنی تھاڑتی باہر نا کہ مطلب میں آپ کو بتائی نہیں سکتی اچھا پھر ہم چائے شاہی پی رہے تھے اور یہ دیکھیں جی ہمارے گرگیسٹ بھی آئے ہوئے تھے یہ سموسے کےک رس سوپ وغیرہ یہ سموسے والی چارٹ ہے کسی نے اس کو ڈش آؤٹ ہی نہیں کیا ابھی تک اچھا جی اس کے بعد جو ہے رات کا ٹائم ہے میری امی جو ہے نا وہ اٹے کو خمبیرہ کر کے نا جیسے تندور پہ روٹیاں بنتی ہیں نا افغانی روٹیاں ویسے میری امی یہ بنا رہی ہیں یہ توا جو ہے زیادہ تر پتھانوں کے گھر ہی پایا جاتا ہے پنجابیوں کے گھر میں نے اتنا نہیں دیکھا شاید ہوتا ہو لیکن بہت کم یہ اس طرح سے دو توا ہوتے ہیں ایک توا نیچے رکھا جاتا ہے ہر ایک اس کے اوپر اور روٹی کو اس پہ پانی لگا کے جو ہے پکایا جاتا ہے پھر توا کلٹا کر دیا جاتا ہے یہ دیکھیں روٹی بن گئی تھی اس کے بعد جو ہے سب نے کھانا کھا لیا تھا صرف میں رہ گئی تھی تو پھر میں جو ہے اب الگ کھا رہی ہوں سب کھانا کھا چکے تھے اور کھانے میں سفید لوبیا ہے اور یہی تھا آج کا میرا ولاغ ملتے ہیں نیچس لاغ میں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں خوش رہے آباد رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ